کراچی میں ایک سگی ماں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی بلکہ غور کی جائے گا کہ صرف بیٹی نہیں بلکہ ڈھائی سال کی نننی پری کو سمندر میں ڈبو کر قتل کر دیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک نننی کلی کی زندگی کا چراغ گل کر دینے کے باوجود وہ اتنی سلامت ہیں اس قدر ہوش اور آواز میں ہیں کہ وہ اس قتل پر توجہات پیش کرتی نظر آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل قتل ہے اب وہ چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ اس کی ماں ہو چاہے آپ اس کے باپ ہوں لیکن آپ کو اس کی زندگی کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہاں پہ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ ملزمہ شکیلہ جن کا نام ہے وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے یعنی جاہل نہیں ہے پڑھی لکھی ہیں علم سے نابلد نہیں ہے یقینی طور پہ دین کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہم بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اپنی خودگردی کا باعث اپنی خودگردی کی صدا ان انہیں پھولوں کو نہ دیں ان کی جانب سے جتنی بھی توجہات پیش کی گئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قدر قابل قبول ہیں ہاں اس میں مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے شوہر کو ان کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا جائے لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر وہ مالی مسائل کے شکار بھی تھی تو اس کے باوجود آج معاشرے کے اندر اتنے اس قدر بڑی تعداد میں انجیوز موجود ہیں ادارے موجود ہیں جو نو مولود بچوں تک کو لے کر پالتے ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ایسی کیا مجبوری آ چکی تھی ایسی کیا مشکلات آ پڑی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی موسیقی